مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے تمام تعریف اللہ کے لئے ایسی تعریف جس کے ذریعے اس کی رحمت ہمیں ڈھاپے ہوئے ہیں اور اس کی نعمت ہم پر عام ہے اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کی قدرت عظیم ہے اور اس کی حکمت حیرت انگیز ہے وہی زیادہ مستحق ہے کہ اس کے عذاب اور پکڑ سے دراجائے میں گواہی دیتا ہوں کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کی مخلوقات اس کا ساجی کیسے ہو سکی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں انہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ ان کی امت راہیاب ہو اللہ ان پر درود و سلام اور برکت نازل کرے اور ان کے آل و اصحاب اور اچھے سے پیروی کرنے والوں پر اے اللہ اسے ہمیشہ باقی رکھ کی کبھی ختم نہ ہو اما بعد اے لوگوں میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب ہے ان کا لوٹنا نزدیک ہے عن قریب موت اور اس کی شدت غفلت میں سونے والے کو جگہ دے گی اسے قبر اپنے آغوش میں لے لے گی اس کی ظلمت اسے وحشت زدہ کر دے گی اس کا رب اس سے باز پرس کرے گا اس کا سوال اسے الجھا دے گا تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھے عمل کرو اس نے ڈرا دیا اور عذر تمام کر دیا اور اس کی حجت قائم ہو گئی اے مومنوں دنیا میں امید لمبی ہیں تمنایں بہت ہیں ہر امید رکھنے والی کی چاہتا اور تمنا ہے کہ روح زمین پر نیک بخت خوش ہو خرم اور قابل تعریف زندگی گزارے سعادت ایسی روح ہے جو جسم میں دوڑتی ہے ایک جھوکا ہے جو نفس میں سرایت کرتا ہے اللہ پر ایمان اس کی رسد ہے اور عمل صالح اس کا سامان ہے اللہ نے فرمایا جو شخص نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت لیکن با ایمان ہو تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور اس دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں اچھا بدلہ وہ ہے اور اللہ کا ذکر انسیت اور سرور خوشی اور شادمانی کا باعث ہے یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی بلوں کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اور جس شخص کے گھنٹے جہالت میں کٹتے ہوں اس کے اوقات گناہوں میں جاتے ہوں اسے خوف اور تکلیفیں گھیر لیتی ہیں غموں اور بیماریوں کا اس کے دل پر بسے رہ ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اللہ نے لوگوں کے درمیان یہی فیصلہ کیا ہے جب سے انہیں پیدا کیا کہ معصیت اور خوف لازم و ملزوم ہیں اے مسلمانوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اللہ اس کے سینے کو کھول دے گا اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو کھول دیا اور ان کے متبعین کے سینوں کو آپ کی سنت کے اتباع اور آپ کے طریقہ کی پیروی کے بقدر کھول دیا سب سے نیک بخت وہ ہے جو لوگوں کو نوازے ان کے ساتھ بھلائی کرے ان کے ساتھ جود و کرم اور احسان کا معاملہ کرے اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو مخلوقات میں سب سے خوبصورت چہرہ احسان کرنے والے کا ہے اور سب سے مبارک ہتھیلی عطا کرنے والے کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں مخلوقات کے ساتھ تعامل میں سعادت یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا معاملہ اللہ کے لیے ہو ان کے ساتھ تعامل میں اللہ سے امید رکھیں اللہ کی رضا میں ان سے امید نہ رکھیں ان کے بارے میں اللہ سے خوف رکھیں اللہ کے بارے میں ان سے نہیں ان کے ساتھ اچھا برطاو رکھیں اللہ سے ثواب کی امید رکھر نہ کی ان سے بدلا پانے کے لیے ان پر ظلم سے باز رہے اللہ سے ڈر کر نہ کی ان سے ڈر کر وہ شخص کتنا خوشبخت ہے جو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا اس کو چھوڑ کر کسی سے امید نہ رکھی دنیا اور اس کی خواہشات نے اسے غافل نہ کیا اس کی چمک دمک اور لذتوں نے اسے دھوکہ میں نہیں رکھا اگر اس پر عنایت ہوتی شکر کرتا محروم رہتا تو صبر کرتا گناہ ہمیں پڑتا تو استغفار کرتا یہی حقیقی سعادت ہے جس کے لیے عمل کرنے والے عمل کرتے ہیں جس نے اسے ضائع کیا وہی گھاٹے اور فریم میں ہے اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت عطا کرے آپ سب لوگ اللہ سے مغفرت طلب کرو وہ بہت بخشنے والا ہے تمام تعریف اللہ واحد الاحد کے لیے ہے جو کارساز اور بینیاز ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کی بہتر پہروی کرنے والوں پر اے سادرود و سلام جو پیدر پہ اور دائمی ہو اما بعد اے مومنوں اللہ کے اس کی مخلوقات میں کچھ دن ہیں جو اس کے کمال قدرت و عظمت پر دلالت کرتے ہیں اور اس کے کمال عدل و حکمت پر شاہد ہیں اس کے عظیم دنوں میں سے آج ہمارا یہ دن عاشورہ کا دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اس لیے اللہ کی حمد کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ مشروع کیا گیا اس پر بڑا ثواب اور بدلہ رکھا گیا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غلب عطا کیا ہم اس کی تعظیم میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں پھر آپ نے اس کے روزے کا حکم دیا اسے بخاری اور مسلم نے رویت کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عاشورہ کا روزہ میں امید کرتا ہوں کی گشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے مسلم شریف کی روایت ہے اللہ کے بندوں درود و سلام بھیجو اللہ کے سب سے بہتر مخلوق اس کی شریعت اور وحی کے امین اللہ کے بندے اور رسول پر اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما ان پر ان کے طیب و طاہر آل بیعت اور آپ کی بیویوں امومنوں کی ماہوں پر اے اللہ چاروں خلفاء موحد امام ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام آل و اصحاب اور قیامت تک ان کی اچھے سے پہریوی کرنے والوں سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی اپنے جود و کرم سے اے اکرم الاکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے دین کے قلعہ کی حفاظت کر اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں میں سے غمزدہ کے غم کو دور کر دے مصیبت زدہ کی مصیبت دور کر دے قرضداروں کے قرض کو چکا ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا دے اے رحم الراحمین اے اللہ ہمارے وطنوں میں امن سے نواز ہمیں ہمارے اور مسلمان حکمرانوں کی اشلاح فرما اور توفیق درستی سے ہمارے حکمران اور امام کی تائید فرما اے اللہ انہیں اور ولی اعہد کو ان چیزوں کی توفیق دے جن میں ملک اور قوم کی بھلائی ہو اے رب العالمین اے اللہ ہم تجھ سے خوشغوار زندگی صاف فطرت اچھی موت اور ایسے انجام کا سوال کرتے ہیں جس میں رسوائی اور فضیحت نہ ہو سبحان ربک رب العزت عمہ یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین